بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آپ آت رکھے آمین آج ہم بنا رہے ہیں اوجری جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ پیٹ کی بیماریوں کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے حکیم سعید صاحب جو تھے وہ صبح ناشتے میں اوجری کا سالن کھاتے تھے اب ہم نے سنا ہوگا کہ جی اوجری کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے تو کھانا مکروح ہے کہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو سواب نہیں ہوگا لیکن آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا تو جی چلتے ہیں اوجری کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پانی گرم کیا تھا اتنا پانی گرم کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہیٹ برداش کر سکے اس کے بعد پھر ہم نے اوجری کو جو ہے اس کی سکین کو اوپر سے رموو کرنا ہے اس کو اگر پانی تھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ سے پانی کو گرم کر لیجئے گا کیونکہ پانی گرم ہوگا تو اوجری کی جو سکین ہے بہت ایزی لی رموو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوجری کے اندر سے دھوا نکل رہا ہے تو یہ میں نے نائف کی مدد سے جو ہے اس کے اوپر سے اور نیچے سے اس کے نیچے بھی ایک سکین ہوتی ہے اس سکین کو لازمی رموو کر کے کھانا چاہیے تو اس طرح سے اس کو کلین کریں گے تو اوجری ہمارے لیے کھانے میں بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس کی سمیل کو ہم کس طرح سے ختم کریں گے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے اوجری کے پیس کافی بڑے بڑے لیے تھے آپ اوجری جب بھی بنائیں تو اس کے پیس ہمیشہ بڑے ہی لیں کیونکہ بڑے پیس لینے سے اوجری کلین کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے اگر آپ چھوٹے پیس لیں گے تو اس میں سے آپ کو سکین ہوتا آنے میں مشکل پیش آئے گی تو اوجری کی سکین رموف کرنے کے بعد پھر میں نے اوجری کو واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد اب ہم اس کی سمیل کو ختم کریں گے اس کے لیے میں نے ایک بھاول کے اندر ساری اوجری کو ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے چار سے پانچ اومن جو ہے جو گھر میں آٹا ہوتا ہے گندم کا وہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی دو لیمان لے کے وہ اچھے سے اس کے اندر نچوڑ لیں گے نچوڑنے کے بعد اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بعد پھر ہم اس کو جو ہے واش کر لیں گے تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی اوجری جو ہے کھانے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں ہمارے آج کل جو مسائل ہیں وہ بیماریاں ہیں وہ پیٹ کی ہی بیماریاں ہیں تو جن لوگوں کو میدے کا یا آنتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آجری کو ضرور کھائیں اس سے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا جی ہم نے آٹے کو اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا دوسری طرف جو ہے آجری کے لیے جو ہے نا فریش میتھی اس کی تھی آپ چاہیں تو ڈبے کی میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو فریش میتھی میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو یہ جی سکوادہ کھنٹہ رکھنے کے بعد پھر میں نے اس کی بوٹیوں کو پکڑ کے میں نے ان کو واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہیں دھلکے بلکل صاف ستری ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کا کلر کیسا تھا اور اب اس کا کلر کیسا ہے تو جی ساریوں جی کو اچھے سے واش کرنے کے بعد پھر اب ہم اس کی مسائلے کی میکنگ کریں گے مسائلے کے لیے ہمیں چاہیے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چمچے قریب چار سے پانچ پیاس لیے تھے چار سے پانچ منٹ ٹماتر لیے تھے نمک لیا تھا لال مچ لی تھی ہلدی لی تھی سکہ دنیا اور جیرہ ایک چمچ لیے تھے ہلدی آدھا چمچ لیا تھا اور ثابت تازی میتھی لی تھی اس کو بکٹ کر لیا تھا باریک باریک ٹھیک ہے اس کو مچے سے پہلے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے پریشن میں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈالیں گے پھر اس کے اندر ٹماتر پیاس آدھا اکلسن اور سپائسیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کا بسر لگائیں گے یہاں پہ میں اس کے ساتھ ہی گھی بھی ایڈ کر دیا تھا پانچ منٹ کا بسر لگایا تھا میتھی تھوڑی سی بھن گئی تھی اور ساتھ ہی پیاس ٹماتر بھی اچھے سے مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد پھر میں نے جب بھی سلحہ لگا دی تھی پچیس منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولا تھا تو پریشر کھولنے کے بعد ہماری اوجری تھی اس کی بوٹی اچھے سے گل گئی تھی اب ہم اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوش کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو اوجری ہے وہ پک تو گئی ہے لیکن اب ہم اس کو اچھے سے مون کر اس کا پانی خوش کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو کڑاہی میں ڈال لیا تھا اور ساتھ ساتھ اس میں چمل چلاتی گئی تھی اور اس کا پانی خوش کرتی گئی تھی یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب اس کے اندر دہیں بھی ایڈ کی تھی دہیں ایڈ کر کے پھر ہم دہیں کا پانی اچھے سے خوش کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ہرمیٹچے اور لیمن اور دھنیا اس کے اندر کٹ کر کے رکھ لیں گے ڈالنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے اندر چمل چلاتی گئی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا پانی خوش کرتی گئی تھی پھر میں نے اس کو لو فلیم کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا گھیہ وہ لیدہ ہو جائے تو گوڑی جو میری بن کے تیار ہو گئی تھی پھر اس کے اوپر میں نے ہرمیٹچے ڈالی تھی اور لیمن ڈال کے اس کو گرم گرم صاف کیا تھا بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بچوں کو لازمی دیجئے گا بچوں کے لیے بہت حل دی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تاکہ میں نئی اور اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ چھیل کر سکوں جزاک اللہ